اسلام آباد اور راول پنڈی آڈیشنز کے بعد جن کی سیلیکشن ہوئی ہے ان میں لڑکوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے میں ہوں راول پنڈی سے میرا نام ہے سید حسان دیباج اور میں ہوں زفر آباد ازاد کشمیر سے میرا نام ہے زاہید علی اور میں صادقہ بار راول پنڈی سے سمانم سیجاد خان دے اور ازمان تعلق راول پنڈی سے میں ہوں بلال کیا نہیں اسلام آباد سے سمانم محمد فہیم دے اور عزر شمال عزیرستان میرا نام محمد عاصف ہے اور میں زلالٹان خیبر پخت انخواہ سے ہوں محمد سحیل کوٹلی ازاد کشمیر میرا نام ہے غلام دستگیر اور میں ہوں کوٹ بگا گجرہ مالا سے میرا نام ہے اسمان نعیم اور میرا تعلق چکلالاف کی امسی راول پنڈی سے ہے جو بھی چیلنج آپ کو بتایا جائے غور سے سمجھے آپ کی تعداد ہے اکٹھارہ آپ میں سے صرف چار پانچ لوگ ہی ہوں گے جو شاید آگے جائیں آپ لوگوں کا ڈیر آپ کے سامنے کرنا ہی آپ لوگوں نے کہ یہاں سے آپ کی ایک ریس لگے گی مہا جانا ہے آپ سے ایک انفرمیشن لینا تھا اگر میسا کے طور پر یہ ڈرم ہے اگر وہ رست میں آگیا ہے میں گرا سکتا ہوں یا نہیں بالکل گرا سکتے تیار ہیں آپ لوگ تو بس آپ کی قسمت تو آپ سمجھ رہے ہیں اتنا آسان چیلنج ہوگا صرف یہاں سے وہاں بھاگنا ہے اب ہے آپ کے لئے آپ کی بریکنگ نیوز اب آپ کا دماغ کیسے استعمال ہوگا کہ جب میں گو بولوں گا آپ نے گول گول گھومنا ہے گھومنا ہے گھومنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ پہلا سٹپ کہاں سے شروع کیا تھا پھر جیسے ہی میں گو بولوں گا دوسرا تیز بھاگنا ہے یہ یاد رکھیں آپ کے پیچھے کیا چیز ہے گریل بھی ہے پانی ہے پیچھے بہت بری طرح آپ زخمی ہوں گے اگر آپ نے بے وکوفی کی تو یعنی ڈیر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ کس جگہ سے کتنے آپ گھومیں گو اینڈ گو 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 موسیقی 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 زائیں گے روپنے وقام بھی برای تر groups ممارن روئے راحتم موسیقی بس ٹھیک ہے یہ نہیں پہنچ پا رہا ختم اب مجھے بتانا ہے کہ آپ میں سے وہ کون سے چھے لڑکیں ہیں جنہوں نے اس مقابلے کو جیت لیا اور وہ اس یوم میں آگے جائیں آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ سب سے پہلے وہاں پہنچاؤ لیکن کچھ کنڈیشن سی بھاگنا تھا چلتے بے نہیں جانا تھا جو جو چلتے بے گیا ہے بیچ میں رکا ہے وہ کاؤنٹ ہوگا بلال آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا سب سے زیادہ اگر کسی کو چوٹے لگتے بے میں نے دیکھا ہے تو آپ کو دیکھا ہمارے کچھ سکتے ہیں چٹ جو وہ وائسز آرہ ہی تھی آگے پیچھے سے کہ رائٹ ہوچو لیفٹ ہوچو تو میں ایکسلی ان پہ ریلائے کر رہا تھے کہ شاید وہ گایڈ گاہ رہے ہیں اس فرح سے وہ زیادہ لگ رہی تھی آپ میں سے وہ کون ہیں جو پیچھے جڑے گئے تھے وہ جب گھومے ہیں نا اس کے بعد جب سیدھے ہوں ہیں تو اس نے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کس طرف مو ہے اور کس طرف جانا ہے اب مجھے بتانا ہے کہ آپ میں سے نمبر ون اس پوری مقابلے میں کون آیا ہے جو لڑکا نمبر ون آیا ہے اس کا نام زاہد زاہد کے اٹھے ہاتھ کے ارپان جو کھڑے ہیں وہ نمبر ون آئے ہیں اس مقابلے میں دوسرے نمبر پہ جو کنٹسٹنٹ آیا ہے اس کا نام ہے حسام حسام کے لئے تعلیہ ہونی چاہیے ہیں میرے خیال سے آپ دوسری دفعہ اس دفعہ ٹرائی کر رہے تھے آوڈیشنز میں جی بالکل بکار بھی میں ابھی یہ سیکنڈ ٹائم ہے جب میں نے ٹرائی کیا ہے اور اللہ کے شکر ہے میں ابھی نیکس ٹاؤن کے لئے کالیفائی کر گیا ہوں آپ کا تعلق کہاں سے میرا تعلق بیسیکلی جو ہے وہ گجرات سے ہے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو آئے ہیں وہ ہے حسام اور فہیم ان کے لئے تعلیہ ہونی چاہیے زوردار کچھ کی نہیں لگ رہے آپ حسام بریکنگ نیوز کا انتظار ہے آپ فہیم بالکل ہی کچھ نظر نہیں آرے سر مجھے تو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ دونوں کو بالکل صحیح لگ رہے ہیں کیونکہ جو آپ کے بیچ میں کھڑے تیسرے نمبر پر آئے ہیں کس کو سوچتے ہوئے بھاگ رہے تھے بس یہ ہی تھا کہ کچھ ذہن سے میں نے اپنا استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے میں وہاں پہنچا ہوگا پہنچنا بہت مشکل تھا میرے پاس رہ گئے ہیں اب تین نام جو سیو میں آگے جائیں گے اور باقی سب اپنے گھر سوہیل اسامہ سجاد خان کون ہے ان تینوں کے لیے زوردار تعلیہ ہونی چاہیے کیوں سجاد صاحب تعلیہ کیوں بجھوارے آپ کے لیے وقال بھئی نہیں پہ لیکن میں جہاں تک مجھے پتہ ہے وقال بھئی میں اس نکر تک گیا تھا لیکن اس کے بعد میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے تعلیہ کیوں بجھ رہی ہے کیونکہ سیلیکٹنگ ہو گئی ہے سجاد خان صاحب آپ چھٹے نمبر پر آئیں اس کا مطلب سیلیکشن ہو گئی چھے لوگوں کی ہو نی تھی آپ چھے لوگ ہیں جو شو میں آگے جائیں گے